حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشرق ابو سعید بن نبی طلع کی پکار کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبض میں میری جان ہے میں اس وقت پر سے جدہ نہیں ہوگا جب تک کہ تُو مجھے اپنی دروار سے جنت میں نہ پہنچا دے یا پھر میں تجھے اپنی دروار سے جانم نصیب نہ کر دوں خضوہ اور میں نڑائی کے اندارے پرس رہے تھے مشرقین کی ناشن بہادر کی درواروں کی زد میں آ کر ادھر دھرم بکھر رہی تھی اور موت سروں پر ملوڑا رہی تھی اتنے میں حضرت علی کا رب اللہ و جو مسلمانوں کے علم بردار ہوتے ہیں تو مشرقین کے علم بردار ساتھ میں نبی طلع نے ان کو دیکھا اور اپنے گھوڑے کو دڑاتا ہو میدان جنگ کے پیچھ میں پہنچا جہاگرد نے اور رہی تھی اور اخری عداز میں یہ کہنے رہا کیا کوئی مرد میدان ہے کسی نے جواب نہ دیا تو اس نے حرور کا تکبر کے لحظے میں پکارا کیا تم یہ نہیں کہتے تھے کہ تمہارے مقتول چنت میں اور ہمارے مقتول دوزخ میں جائیں گے کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری تلوار کے ذریعے تمہارے کہے کے مطابق چنت میں چلا جائیں یا میں اس کی تلوار سے دوزخ میں چلا جاؤں گا اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشرق ابو سعید بن نبی طلع کی پکار کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبض میں میری جان ہے میں اس وقت تک تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ تُو مجھے اپنے تلوار سے جنت میں نہ پہنچا دے یا میں تجھے اپنے تلوار سے جہنم رسید نہ کر دوں چنانچہ دونوں میدانِ کارزار میں نکلے دونوں کا مقابلہ ہوا دونوں نے اپنے اپنے وار کیے مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کی ایک ذکر لگائی اور اس کی ٹانک کٹ دی اور وہ زمین پر گر پڑا اور ابو سعید برہنہ ہو گیا پھر اس نے انتجا کی اے ابن عم میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں اور تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کو چھوڑ دیا سبور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ حق پر کہا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھی نے پوچھا حالا آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا اس کا کام ہی تمام کر دیتے اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھایا کہ وہ میرے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میرے سامنے اس کا ستر کھن کیا تھا اور اس نے مجھ سے رحم کی اپیل کی تھی سبحان اللہ اللہ اکبر